امید آپ خیاریت سے ہوں گے جیسا کہ آج میں آپ کے سامنے ایک طوا ٹیڈی پاند بنا رہا ہوں اس سے پہلے جن بھائیوں نے ہمارے چینل ایم ایس کائٹ کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب لائک اور کمنٹ ضرور کریں ایک طوا کائٹ کے لیے اس کے جو پیپر کا سائز ہے وہ پچیس بھائی پچیس انچ ہے اور اس کے گز کا سائز اٹھائیس انچ اور اس کی کمان کا سائز بیتالیس انچ ہوتا ہے اور جہاں پہ گز کا جو اٹھائیس انچ ہے اس کا آف چودہ انچ بنتا ہے اور اس چودہ انچ کے حساب سے ہم جہاں پہ انٹی ٹیپ کی مدد سے نشان لگائیں گے اور نشان لگانے کے بعد پیپر کو ہم فولڈ کر دیں گے ایک پیپر کو فولڈ کرنا ہے اور دوسرا ایک انچ کے فاصلے پر آپ نے اس کی فولڈنگ کرنی ہے اور یہ دیکھیں ہم نے کینچ کی مدد سے دونوں پیسیز کاٹے ہیں اور یہ اٹھائیس انچ اس کا گز پورا ہو گیا ہے اور اب ہم نیچے والی سائیڈ سے پیپر کی فولڈنگ کر رہی ہیں اور یہ جو لائن نظر آ رہی ہے جہاں سے آپ نے پیپر کسی لی کٹنگ کر دینی ہے یہ گڑے کی نیچے والی سائیڈ ہے اور یہ جو مدد والی جو لائن ہے یہ جو لائن جہاں پہ ختم ہو رہی ہے وہاں سے آپ نے اس کی نیچے والی سائیڈ سے گلائی دینی ہے اور جیسے ہی گلائی ختم ہوتی ہے وہاں سے آپ نے سیدھا سٹیٹ گز کی نوکتہ پیپر کو کار دینی ہے اور جو دیکھیں ہمارا جو فرما وہ تیار ہے اور اب ہم جہاں پہ کٹ لگا رہے ہیں جس کے اوپر کمان کو رکھ کے پیپر کی فولڈنگ کرتی ہیں یہ ہمارا جو فرما ہے وہ تیار ہے اور اب ہم جو اس کے اوپر ڈیزین ڈالنے اس کی کٹنگ کریں گے میری اس سے پہلے جو ویڈیو تھی وہ ایک تاوہ فنسی ڈیزین میکنگ اور فرما کٹنگ پر تھی اور یہ دیکھیں سٹار میں نے کٹا ہویا اس کو ہم اس کے میڈ میں پروئیں گے تو اس کے لئے میں نے فرما کے اوپر سٹار کو رکھ کے پینسل کی مدد سے نشان لگائیں گے سٹار کے جو بارڈر ہے اس کے اوپر آپ نے سکیل کی مدد سے سٹیٹ لائنیں لگانی ہیں جیسا کہ ویڈیو میں نظر آ رہا ہے دیکھیں نشان ہم نے لگا لی ہیں اور نشان لگانے کے بعد اب ہم یہاں پہ اس کی کٹنگ کریں گے یہاں پر آپ نے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ جو نشان ہم نے پینسل کی مدد سے لگایا ہے اس نشان سے آپ نے ہٹ کے اندر والی سیڈ سے پیپر کی کٹنگ کرنی ہے تھوڑا سا پیپر آپ نے اس کی جنسی ہے نشان والا وہ چھوڑ دینا ہے تاکہ جب ہم اس کے مد میں سٹار کو لگائیں گے تو اس کے اوپر پیسٹنگ کے لیے پیپر کا تھوڑا سا بچنا ضروری ہے تو اس کے لیے ہم جہاں پہ تھوڑا سا نشان پیپر کو چھوڑ دیں گے خوڑا سا پیپر کو چھوڑا ہے وہ ہم نے کٹی ہے اور یہ دیکھیں کہ سٹار ہم نے کٹ لیا ہے میڈ میں سے اور اب ہم اس کے میڈ میں جو ہم نے سٹار سیم سائز میں کٹا ہوا ہے اس کو اس کے اوپر پیسٹ کریں گے اس کے لئے ہم جہاں پہ لیوی اس کے اوپر لگائیں گے لیوی کو اچھی طرح مکس کر لیں تاکہ جب آپ لوگ لیوی لگائیں تو بلکل نرم ہونی چاہیے اور لیوی نہ ہو تو گم سٹک کا آپ استعمال کر لیں اب ہم اس کے اوپر سٹار کو میڈ میں جو ہم نے سٹار کٹا ہے اس کے اوپر آپ اس میں جوڑ لگائیں گے تو اس کے لئے میں نے سٹار کو فرمے کے اوپر رکھ کے ہاتھ کی تھیلی سے آپ پریس کریں گے جیسا کہ ویڈیو میں نظر آ رہا ہے اب اچھی طرح ہاتھ کی تھیلی سے پیپر کو پریس کریں اور اب ہم یہاں پہ جوڑ کی مضبوطی کے لئے اس کے اوپر سپی کا استعمال کریں گے تو اس کے لئے جا تو آپ کے پاس سپی ہونی چاہیے یا پھر پیپر ویڈ جو ہوتا ہے اس کو ہم جہاں پہ اس کے اوپر جوڑ کے اوپر رکھیں گے جیسا کہ ویڈیو میں نظر آ رہا ہے اس سے جو جوڑ ہیں وہ آپس میں مضبوطی کے ساتھ جوڑ جاتے ہیں اور یہ دیکھیں ہمارا جونسہ فرمائے وہ بالکل تیار ہو گیا تو اب ہم اس کے اوپر گاز لگائیں گے گاز کا سائز جونسہ ہے وہ اٹھائیس انچ ہے اور لیوی جونسی ہے وہ آپ کو میں بتاتا ہوں کہ پلین سائیڈ ہے جو گاز کی اس کے اوپر آپ لوگوں نے لیوی کا استعمال کرنا ہے اور اب ہم گاز کو پیپر کے اوپر رکھ کے آت کی تھیلی سے پریس کی ہے اب ہم اسی طرح دوسرے سائیڈ سے بھی ہاتھ کی تھیلی سے پیپر کو پریس کر رہے ہیں ہم نے لگا لیا ہے اب ہم اس کے اوپر کمان لگائیں گے تو بلکل برابر کمان ہے جیسا کہ ویڈیو میں نظر آ رہے ہیں اور جہاں پہ میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کیمیکل سے آپ اڑھائیں گے تو بہت ہی مجھے سے اڑے گا اور یہاں پہ ہم کمان کو پیپر کے اوپر رکھ کے آت کی تھیلی سے پریس کی ہے اور اب ہم یہاں پہ دوسری سائٹ کے اوپر کمان کو پیپر کے اوپر رکھ کے پیپر کی فولڈنگ کریں گے میری جو نیکسٹ ویڈیو ہوگی وہ جو بہنے تین فرمیں فنسی کاٹے تھے اس کی میکنگ کے اوپر ہوگی دیکھیں کمان ہم نے لگا لیا ہے اور کمان سے اوپر جو گاز کے درمیان جو فاصلہ ہے وہ تقریباً ساڑھے چار انچ کم از کم ہونا چاہیے اور یہاں پہ میں نے چاروں سائیڈوں پہ اوپر کٹ لگائی ہیں اب ہم یہاں چاروں سائیڈوں پہ داگے کو پھیریں گے تو اس کے لئے میں نے داگے کو گاز کے ساتھ باندھ ہے اور گاز کے ساتھ باندھ نے کے بعد کمان کی باہر والی سیڈ سے آپ نے داگے کو گزار کے پہ کمان کی جو نوک ہے اس کی باہر والی سیڈ سے آپ نے اس کی فولڈنگ کرنی ہے فولڈنگ آپ لوگوں نے ایسے طریقے سے کرنی ہے کہ جب کمان کی نیچے والی سائیڈ سے آپ نے داگے کو فولڈ کریں گے تو آخری جو اس کی فولڈنگ ہوگی وہ کمان کی نیچے والی سائیڈ سے ہونی چاہیے اور دیکھیں اب ہم جو فائنل وہ جگہ ہے گز کی نوک ہے اس کے ساتھ داگے کو باندھ رہے ہیں دیکھیں نوک ہم نے باندھ دیا اب ہم یہ ہم پہ داگے کو کمان کے ساتھ رکھ کے جو اکسٹرا پیپر ہے سائیڈ پہ اس کی فولڈنگ کریں گے اور فولڈنگ جو انسی ہے آپ نے جس جگہ پیپر ہے اسی جگہ پر یہ آپ نے اس کی فولڈنگ کر دینی ہے کوئی زور نہیں لگانا اس سے زور لگیں گے تو اس سے کائٹ کی جو شیپ ہے جو بھی آپ گڑا بنا رہے ہیں اس کی اس کی شیپ جنسی ہے وہ چینج ہو جائے گی تو اب ہم یہاں پہ دوسری سائیڈ پہ بھی سیم طریقے سے داگے کو کمان کے ساتھ رکھ کے پیپر کی فولڈنگ کر رہے ہیں چاروں سائیڈوں پہ ہم نے پیپر کو فولڈ کر لیا ہے اور اب ہم جہاں پہ گورڈن پنی کا استعمال کر رہے ہیں موسیقی 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 رن پنی لگانے کے بعد ٹیڈی پاند کے نیچے جنسا وہ چھوٹا سا ایک پاند ہوتا ہے اس کو ہم جہاں پہ اس کے نیچے لگائیں گے تو اس کے لیے میں پاند کاٹ اس کے پر لیوی لگائی ہے اور الکے آت سے ہم جہاں پہ پیپر کو پریس کریں گے جس سیز میں آپ نے پاند کی کٹنگ کر کی ہے اسی سیز میں آپ نے سیم ڈیزائن میں پاند کی بیک سیڈ پہ بھی کٹنگ کر کے لگائیں گے اچھے طریقے سیاد کی دھیلی سے پریس کریں میڈ میں سے جون سا فاصلہ وہ آپ نے فلال چھوڑی رکھنا ہے اس کو ہم جب دونوں سائیڈ پہ باریک سائز میں سٹک لگا لیں گے تو اس کے بعد اس کو ہم نیچے والی سائیڈ سے بند کر دیں گے تو جہاں پہ ہم سٹک کے اوپر میں نے لیوی لگائی ہے تاں کہ مضبوطی کے ساتھ سٹک جونسی ہے وہ پیپر کے ساتھ جھڑ جائے اور اس کو میڈ میں سے جو فاصلہ ہے وہاں سے ہم پاند کے اندر رکھ کے پیپر کو پریس کی ہے سیم طریقے سے ہی ہم جہاں پہ دوسری سائیڈ پہ بھی سٹک کے اوپر لیوی لگا کے اس کے اندر ہم رکھ کے پیپر کو پریس کر رہے ہیں دیکھیں اچھی طریقے سے پریس کر رہے ہیں اور اب ہم جہاں جو فائنڈل نیچے والی سائیڈ ہے اس کو ہم جہاں پہ لیوی لگا کے نیچے سے بند کر دیں گے ہمارا جنسہ آج کا ایک تاوا ٹیڈی پاند متقبع تیار ہو گیا اور اب ہم پاند کے اوپر گولڈن پنی کے مدد سے جو ڈیزائن ہم نے ڈالنے آئیں اس کی میں نے کٹنگ کر کے رکھی ہے اس کو ہم جہاں پہ اس کے اوپر پیسٹ کریں گے کو دیشنگ گزر کریں گزر پیسٹ پیسٹ گزر موسیقی Gu ہمارا آج کا ایک تابعہ ٹیڈی پان تیار ہے امید ہے میری آج کے یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ